میں عارف کسی کا میں کیا تھا بگارا میری ماں کی آنکھوں کا میں تھا ستارا میں عارف کسی کا میں کیا تھا بگارا میری ماں کی آنکھوں کا میں تھا ستارا مرے نہ کسی کا پھر بیٹا دوبارا مرے نہ کسی کا پھر بیٹا دوبارا میرے بھورے اپکوں کا میں تھا سہارا اور یہ تھانے کے پولیس عارف بھائی کے ساتھ جو حرکت کیے عارف بھائی کے گھر میں گھس کر پولیس کی موجودگی میں ٹی ایم سی کے گنڈوں نے ٹی ایم سی کے گنڈا پردھان جس طرح سے عارف بھائی کو بے دردیر سے قتل کیا اور قتل کرنے کے بعد چھت سے اچال کر دیکھا اسی کو متنے نجر رکھتے ہوئے دو باتیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں یہ تھانے کے پولیس والوں نے یہ سجدہ کے کچھ دلالوں نے یہ تھانے کے پولیس والوں نے یہ سجدہ کے کچھ دلالوں نے میرے گھر میں گھس کر مجھے مار ڈالا مرے نہ کسی کا پھر بیٹا دوبارہ مرے نہ کسی کا پھر بیٹا دوبارہ میری ماں کی آنکھوں کا میسا ستارہ میرے بال کو کھر تجھے کیا ہوا ہے میرے حال پر کیوں تو سویا ہوا ہے میں رو رو کے عارف یہی کہہ رہا ہوں میں رو رو کے عارف یہی کہہ رہا ہوں میں مردوں کی بستی کو سمجھا رہا ہوں یہ بپریٹ میں بیٹھے سکتہ کے لوگ جو اپنے آپ کو فیران سمجھ کر بیٹھے ہیں جو وال پوکھر کے عوام کو چھوٹی کے مانند سمجھتے ہیں جو جہاں بھی ہو جیسے بھی ہو لوگوں کو پچلتے ہیں دراتے ہیں تھنکاتے ہیں اسی کو مجھے مجھے رکھتے ہوئے میں دو باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں یہ بپریٹ میں بیٹھے سیرا کی حبانت یہ بپریٹ میں بیٹھے سیرا کی حبانت شرم ہے اس کو نہ ہے اس میں غیرت یہ دہست کا مہار یہاں ہے بنایا یہ بے بس گھڑی کو پہ جلمہ ہے دھایا سڑی پار کر دو اسے تم یہاں سے سڑی پار کر دو اسے تم یہاں سے کہ مٹ جائے ہستی ان کی جہاں سے میں عارف مڑے نہ کسی کا پھر بیٹا دوبارہ میں عارف کسی کا میں کیا تھا بگارہ عارف بھائی جب مرتے ہوں گے مجھے لگتا ہے کہ ان کے دل میں ان کی اہلیہ کے لیے جو دو باتیں رکھے ہیں میں وہ آپ لوگ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں آپ لوگ بگر شماعت فرمائے مجھے معاف کرنا ہے میرے ماہن مجھے معاف کرنا ہے میرے ماہن بچھریں گے ہم نہ کبھی آئے وہ دن نبھانا کیا تھا جو آدھا نبھانا سکا میں کیا تھا جو آدھا نبھانا سکا میں خوشیوں کا کچھ دن دینا سکا میں نبھان کیا جو آدھا نبھانا سکا میں خوشیوں کا دو دن دینا سکا میں ترکتا رہا میں وہ پھر بھی نہ چھوڑا بہت گر گرائے بہت ہاتھ جیرا کوئی لات مارا کوئی مارا گیلی میرے خون سے وہ کھیلا تھا ہیلی یہی تجاب ہے لوگ ایمزی کے دلالوں نے جس طرح سے ہمارے بنگال کو برباد کر رکھا ہے کوئی گوری چوری کے نام پر کوئی بالو چوری کے نام پر کوئی کولا چوری کے نام پر کوئی گھر چوری کے نام پر یہاں تک کے لیٹرین گھر کی بھی چوری کر کے کھا جاتا ہے تو اسی کو مجھے مجھے رکھتے ہوئے ہمارے ایکس موور جناب راکیب بھائی نے یہ فیصلہ لیا کہ آج کے دور میں گانڈی کی دور نہیں چلے گے آج کے دور میں نیتا جی سبات چندر بیس کو لانا پرے گا اسی کو مجھے مجھے رکھتے ہوئے راکیب بھائی نے میرا نام اعلان کیا کہ آج کے بعد آج کا دو ہزار تیویس کا جو پنچائت الیکشن ہے وہ ہمارے ایمل ہوتا کینڈیڈ رہیں گے وار کے تو اگر آپ لوگوں کی پسند نہ ہو تو آپ لوگوں کو میرا بھرپوس ساتھ دینا ہوگا جس طرح سے آپ لوگوں نے میرے ایک آواز پر یہاں آ کر حاضر ہو گئے ہیں اسی طرح سے آج تاریخ تک آپ لوگوں کو مجھے ساتھ لے کر چلنا ہے اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ بھوٹی میں ایک نیتا پیدا ہو حق اور جرم کے خلاف آواز اٹھانے والا ہو تو آپ لوگ آر تاریخ کو ہاتھ چھاپ کے نیسان پر بھرپ دے کر مجھے کامیاب کروں بنائیں گے اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ بھوٹی میں ایک نیتا کی ضرورت ہے جو زالیوں کے خلاف ہر وقت خراف ہو سکے تو آپ لوگ ہاتھ چاہت کے بنجل پر بھرپ دبا کر مجھے کامیاب کروں گے یہاں جو اپنے دلال لوگ پیسوں کے چکر میں ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں میں ان دلالوں سے کہنا داتا ہوں کہ تمہاری یہ دلالی بہت جلد ختم ہونے والی ہے کیونکہ اب گھوٹی کے فیلم میں انہی خدا آ گیا ہے جو بھٹک سے تعلق رکھتا ہے ایک ایسا نیتا جو اپنے بے باگ باتوں سے کروڑوں دلوں پر راج کرتا ہے میں اسی کا چیلہ ہوں کسی پھر میں پکڑنے دلالے کا چیلہ نہیں ہے اس لئے جب 2013 میں جینل بھائی شروع شروع یہاں آئے تھے میری تعلقات ان سے ہوئی تھی جب وہ جیلا بڑی سے جیتے تھے جینل بھائی کے نام پر جینل بھائی کے قلاب یہاں کے کچھ دلالوں نے بولا تھا کہ وہ تو ایک چور ہے وہ تو ایک گھنڈا ہے وہ یہاں آ کر کیا کر لے گا لیکن میں آج آپ لوگوں کے سامنے جو کھڑا ہو کر دو باتیں بولنے کی ہمت رکھتا ہو تو یہ جینل بھائی کا دین ہے اسی جینل بھائی نے اسی چور نے اسی گھنڈا نے مجھے سکھایا ہے کہ حق حق کے لئے کس طرح سے لڑا جاتا ہے جون کے خلاف کس طرح سے آواز اٹھایا جاتا ہے میں بھکتر صاحب کا چیلہ ہوں مجھے فکر ہے کہ میں بھکتر صاحب کے پیچھے ہوں مجھے فکر ہے کہ میں جینل صاحب کے پیچھے ہوں اس لئے آپ سبھی لوگوں سے گجاریس ہے کہ آپ لوگ آٹھ تاریخ کو ہمارے ہاتھ نسان پر میں محمد علمالہ داک میرے ہاتھ چھاک کے نسان پر وارد کا بوٹ دے اور ہاتھ چھاک کے نسان بنچا سمیتی سے ہمارے یہاں آجاد صاحب آئے ہیں ان کو بوٹ دے اور جناب اور اس سب کے گنڈی جیت جسمی نہ خاتون کا ہاتھ کے نسان پر بھر دے اس لئے آپ سب جو ہے آخری ساتھ تک ہم لوگوں کے ساتھ نہ چھوڑے ورنہ کچھ دلالوں کے باتوں میں آ کر اگر آپ لوگ کدھر ادھر چلے گئے تو پھر پھر پانچ سال پھر آپ لوگ جو ہے رونا پڑے گا آپ لوگوں کو اس لئے گوٹی کے سب لوگوں سے میری بجارس ہے کہ آئیں ہاتھ چھاک کے نسان پر بٹن دبا کر ہم سب کو کامیاب بنائی جیتا اس نے نہیں بول کر میں اپنی باتیں یہی ختم کرتا ہوں اور ابھی میں تاوت دینا چاہوں گا ہمارے اچھی خبر اچھی خبر اچھی خبر آیت ریفریجریشن لے کر آیا ہے اے سی فریج واشنگ ماشین ریپیرنگ سرویس ریپیرنگ کے لیے کانٹیکٹ کریں ویڈیو میں دیا گیا نمبر سے ویڈیو میں دیا گیا